بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو میں آپ کو رہس بھی دے رہی ہوں وہ رمضان کے حوالے سے ہے رمضان کا ببرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس کے لئے مورتیں کچھ چیزیں پہلے سے تیار کر کے جیسے سمو سے ویجیٹیبل رول یا اس طرح چیزیں پہلے فریز وہ تیار کر کے فریز کر دیتے ہی تاکہ انٹم پی بون کو تیار کر سکے فرائی کر سکے تو اس لئے میں اسی حساب سے آپ کو پہلے میں نے وہ سمو سے بڑے سائز کے بنا ہے آج میں آپ کو جو سمو سے دیں وہ بائٹ سائز کے سمو سے ہیں کیونکہ اس کے لئے مجھے کچھ نے گولا تھا کہ ہمیں بائٹ سائز کے سمو سے بھی یہ بتا دیں تو اس کے لئے جو میں نے چیزیں استعمال کی ہیں اس کے لئے میں لیا ہے 250 گرام بیف کا یہ کیمہ ہے اور اس کے بیچ میں میں نے 1 ٹی سپون ادرک اور لسن کا پیش ڈال کے اس کو اور 1 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون کرش میرچ اور 1 ٹی سپون ہلدی ڈال کے اور اس میں نے 2 ٹی سپون پانی ڈال کے اس کو تیز آنچ پر اس کو پکا لیا جب اس کا پانی بلکل خوشک ہو گیا اور میں نے اس کو بتا لیا یہ ابھی بھی گرم ہے اس کے بیچے میں آپ جو باقی چیزیں ڈالوں گی میں آپ کو بتاتی ہوں باقی میں نے اس کے لئے لیا ہے 250 گرامی میں نے پیاز لیا اس کو باریک چوب کر لیا ہے ہے 1 ٹی سپون گرام مسال ہے 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہے یہ کوری ہنڈر ہے فریش ہاف کپ ہے اور یہ گرین چلی ہے سبز میچ اگر آپ نے زیادہ ڈال لیا ہے تو اسی طرح ڈال کی یہ بہت کڑ ہوئی ہے اور اگر آپ کے سبز اور فیکی ہیں تو زیادہ ڈالیں جیسی آپ کو پسند ہے اور یہ لہی سی جو میں نے بنا کر رکھے ہیں میں نے پانی ڈال کو گھول کر رکھا ہے اور یہ میں نے اس کے لئے یہ بائٹ سائز کی پٹیاں کٹ لیا ہے سموسا پٹی تو اب جتنی اس کی ضرورت ہوگی میں اس کو استعمال کرتے ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی بیج میں میں کیا چیز شامل کرنی ہے یہ میں اس میں یہ گرم مسالہ اور دھنیا پڑا سوڑی اس میں ڈال کے اچھے تھا اس کو مسکوں گی ابھی گرم ہے ہلکہ ہلکہ نا اب میں اس میں گرین چلی ڈال دیا ہے بہت سا کڑویا میں تو اس لئے کٹی جاتے پھر بھی تھوڑی کارلی کیونکہ میں نے کرش میں چیز ڈال لیا ہے تو وہ بھی اس سے بھی ہو گیا ہے کافی تیز نا اور یہ میں یہ پیاس ڈال دوں گی ڈال دستے وال دائیں چلی پیاس ڈال سوک جاتی ہیں پٹیاں پٹی جو میں نے بائٹ سائز کے لئے کاٹی تھی اس کو سب سے پہلے آپ نے ایسے دورا کرنا ہے اس کے ساتھ مل جائے پھر اس کو ایسے اپنے اٹھا کے ادھر کو فولٹ کرنا نیچے سے ناخن ایسے رکھ کے ذرا ہاتھ سے ایسے زور سے دبا کے پھر آپ نے ادھر لے کے آنا ہے اب یہ پوکٹ بن گئی ہے یہ دیکھیں چھوٹی سی ایسے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے اندر یہ دیکھیں آپ کو ذرا مشکل لگا ہے کیونکہ بائٹ سائز ہیں لیکن اچھے لگتا ہے بائٹ سائز اس کے ساتھ سپیشل سوہس ہے وہ میں آپ کو دیتی ہوں اس پیو کہ وہ کیسے تیار کریں جب آپ بازار سے جاتے کھاتے ہیں تو ایک سپیشل ہوتا ہے وہ چٹ نہیں نہیں ہوتی وہ کوئی سپیشل ہے میں آپ کو بتاتی ہوں پھر اس کو جب اندر بھار لی ہے اس کو اپنے اچھی طرح اس کو اچھے طرح سپورٹ کرنا ہے تاکہ وہ اس کا باہر مٹیریل جو باہر نہ آجائے تو اسی طرح آپ بس اس کو یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس طرح کر لینا ہے ٹھیک ہے ایسے یہ ہو گیا آپ نے اس طرح شیپ بناتے جانا ہے کہ سموسہ بناتا جائے یہ دیکھیں یہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں چھوٹا سا بائٹ سائز کا سموسہ اب یہ جو میں نے اس میں گھول بنا کر رکھا ہوا ہے میں دیکھا یہ لہی سی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بائٹ سائز سموسہ بن گیا ہے اسی طرح آپ کو میں اور بھی بنا کر ایک دکھاتی ہوں پھر میں بعد میں آپ کو سارے بنا کٹھے دکھاتی ہوں یہ پھر میں نے ایک پٹی لیا اور اس کو ایسے یہ جو کون ہے اس کے ساتھ اس کو ایسے جوڑ دینا ہے پھر ادھر سے ذرا خاص سے دبا کے اور اس کو اپنے ادھر لے آنا ہے یہ تھوڑا سا اندر فولڈ ہونا چاہیے کیونکہ جو فولڈ کیا وہ اندر چھپ جاتا ہے یہ اب چھوٹی سی چھوٹی سی اس کے اندر ہم نے اب وہ کیمے کا بننا ہے جتنا آپ چاہتے ہیں اسے بڑے بنانے چاہتے ہیں تو بڑے بنانے لے اس کو پھر آپ نے ایسے فولڈ کر دینا ہے پھر اس کے یہ جو حصہ ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا ایسے فولڈ کرنا ہے اور اس طرح یہ دیکھیں اس طرح ہر جو یہ اس کا جوڑ ہے کونہ یا وہ بنت ہے اس کو آپ نے فولڈ کرتے جانا ہے اس نے ایسے اسی طرح یہ دیکھیں اور پھر اندر پہ آپ نے گھول بنا کر رکھا ہوا ہے یہ ایسے لیجے یہ ایک اور بائٹسائز کی سموسہ تیار ہے اب میں آپ کو بنا کر سوڑ گھائیں لیجے یہ میں نے بائٹ سائز سموسا تیار کر لیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ اگر ہر تیہ کے ساتھ بھی تھوڑا سا جو آپ نے گھولا ہوا ہے میادے کے ساتھ لئی وہ لگاتے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اینٹ پہ لگانا ہے میں تو اینٹ پہ لگاتی ہوں تو یہ ٹائم تھوڑا لگ جاتا ہے لیکن یہ اچھے لگتے ہیں بچے بھی خوش ہوتے ہیں چھوٹے سائز کے سموسے کھا کرنا تو اس کے لئے اب میں آپ کو فرائی نہیں کرتا لیکن ہونے اس کے لئے میں فریز کا دیا ہے ہلکا ہلکا میں نے تیل لگا دیا چھوٹے ہیں وہ یہ ساتھ بھی چھپ کریں گے جب یہ فریز ہو جائیں گے پھر میں میں لفاف ہے کہ میں بند کر دوں گا جب رمضان کے میرے میں اس تاریخیم میں فرائی کرنا ہے لیکن میں ایک بات کر دوں جب آپ نے فرائی کرنا ہے اس کو تھڑے تیل میں ڈالیں گر آپ نے فریز کی ہوا ہے اس کو جل جاتے ہیں بہت نازق ہوتے ہیں تو آپ کو پتائی یہ سموسے پٹی ہے یہ بہت نازق بس اس کو اپنے ٹھنڈے تیل میں ڈال دیں بلکل ہلکا بھی گرم ہوتا تو ڈال دیں کوئی نہیں لیکن آہستہ آہستہ یہ فرائی ہونے چاہیے تو جب یہ ہلکی لائٹ ہو جائے تو بھی آپ ان کو نکال لیں کیونکہ یہ جلدی سے پھر بعد میں صورت وہ اس کی ہیٹ سے نا یہ گرم ہوتے 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 ہیں ہلکی براؤن تو اس کے لیے جو آپ نے اگر تو چٹنی کے ساتھ وہ دہی بنانی ہے تو وہ ایک رہیدہ چیز ہے لیکن آپ جب بزار دیتے ہیں ایک سپیشل وہ آپ کو کھانے کی ساوس سے دیتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں ٹینڈی مکس تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ٹینڈی مکس ساوس ہے وہ اس کے لیے آپ کو چاہییے املی کا پلپ لینا ہے آدھا کپ اس کا پلپ آدھا کپ اور ٹماٹر کےچپ جو ہے وہ کواٹر کپ لینا ہے اور دو چمچے پودینے کا پیسٹ دو ٹیبر سپون نا دو ٹیبر سپون جو ہے پودینے کا پیسٹ اور ایک چھوٹکی جو ہے نمک ڈال کے ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں اور یہ ان سماسوں کے ساتھ یہ آپ یہ سوس دے سکتے ہیں اگر آپ نے وہ چٹنی یہ سپیشل بنایا تو بنا لیں اگر چٹنی اور دھنی کے ساتھ وہ بھی اس کے ساتھ بھی ٹھیک ہیتا ہے تو امید ہے یہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت پسند آئیں گے اور بچوں کو بھی گھر ہولا کل بس یہ اس پرے فریز کر دینے آپ بعد میں نکال کے آپ ان کو فرائی کر سکتے ہیں انٹین پر جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزیدار کھانا کھانے کو تو آئیے نا رضا کے کچن میں پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور پرس دینا نہ بھولیں اللہ حافظ